پی ایلو انہوں سے بس اسی طرح ان کا کام چلتا رہا کہ وہ کبھی ادھر کبھی اکٹیوٹیز ہو گئی اور پھر وہ کیمپ بن گئے اور یہ وہ تو لیبنان سے ان کو نکالا گیا لیکن ڈوٹس جو ہیں وہ ان کی نہیں تھی ان پیلسٹینین عوام کیونکہ پیلسٹینین عوام وہ مور مسلم اسلامی مسلم دنیا میں ایک طبقہ تو ہے جو کلچرلی اپنے آپ کو مسلم کہے جمال عبدالناصر بھی پانچ وقت کا نمازی تھا لیکن وہ کلچرل مسلم تھا وہ کوئی آئیڈنٹیٹی اس کے اندر مسلمان نے اس کا آئیڈنٹیٹی تو وہ فیرون کا اپنے آپ کو وارث کہتا تھا یا جس طرح جو شاہ ایران تھا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ساسانیوں کا وارث کہتا تھا وہی ساسانی جن کی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کی تو یہ اپنے وہ انشینٹ ٹریڈیشنز کو اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور جس انہا الکدس ہے تو الکدس قبلہ اول کو ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ تو صرف اور صرف عرب اور جیو کے ایشو کے طور پر اس کو دیکھ رہے تھے نیشنز کے ایشو کے طور پر اس کو دیکھ رہے تھے حالانکہ یہ سٹرگل جو ہے کہ اس سے کہیں جو ہے وہ اس کا کینویس جو ہے وہ اس سے وسی ہے تو پی ایلو بلکل نیوٹرلائز ہوتی گئی یہاں تک کہ ایٹی سیون آیا اور ایٹی سیون کے اندر انتفادہ کی تحریک شروع ہوئی اور انتفادہ کی جو تحریک تھی اس کے اندر لوکل پیلسٹینین جو ہے اس کو کوئی پیسے نہیں مل رہے تھے کوئی ڈونیشن نہیں تھی کوئی فنڈنگ نہیں تھی وہ اس کے بعد صرف پتھر تھا وہ ہر سوسائٹی کے جو بھی ایک ہیومن کی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے اس سے وہ آؤٹ تھا اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کو اس طرح رکھا جا رہا تھا اس نے ایک ریاکشن دیا اور اس ریاکشن کے اندر سے ایک اور اسلامیسٹ آرگنیزیشن اب نکلی جس کا نام تھا ہماس اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایجپٹ کی جو مسلم برادر ہوتی جو اب تو خیر اس کے پر کریک ڈاؤن ہوا ہے آفٹر 2011 میں جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی ایجپٹ میں جب اس کو مرسی نے آؤسٹ کیا ہے تو اس کے بعد ایک ہوا ہے تو اس کے بعد وہ وہاں اس طرح اگزسٹ نہیں کرتی لیکن تو اس کی جو ہے وہ ایک آفشوٹ یہاں جو بھی ایک نیوکلیس موجود تھا اور شیخ احمد یاسین اس کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے ایک نیو ارگنیزیشن بنائی جس کا نام انہوں نے ہماس رکھا اور ہماس جو ہے وہ انہوں نے اتنی ڈانامک ارگنیزیشن بنائی کہ نہ صرف وہ ویل فیر کے کام کر رہی تھی بلکہ وہ اپنی جو جہادی ایکٹیوٹیز ہیں ملٹن ایکٹیوٹیز وہ بھی کر رہی تھی پھر اس کے بعد اس کا پولٹیکل آنگل بھی تھا تو ایک قسم کی ایک پیرلل جو ہے وہ ارگنیزیشن اوبری کمپیر ٹو پی ایلو اور جو اسلامی ارگنیزیشن اور جو جہاد اور جو پیلسٹائن کے حقوق ہے اسے اسلام کی بنیاد پر لڑنے کا اس کا کونسپٹ تھا جبکہ پی ایلو اس کا کوئی سنا کا کونسپٹ نہیں تھا اور انتفادہ کی تحریک نے پھر پی ایلو کی ارگنیزیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ سارے مذاکرات ہوئے کیونکہ انہوں نے جیوز کو یہ لگا کہ اس سے بہتر یہ لڑائی بڑھائی سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی رپریزنٹیشن دے دی جائے پھر انہی کے ذریعے ان کے لوگوں کنٹرول کیا جائے تو انہوں نے پی ایلو اور یاسر ارفات کو ایک چھوٹی سی ایک لنگڑی لولی سی ایک پیلسٹینیان سٹیٹ دے دی اور جس کے اندر ان کو کوئی سٹیٹ والی فیسلٹیز حاصل نہیں تھی بس ان کو تھوڑے بہت عدے مل گئے یاسر ارفات جو ہے وہ صدر بن گیا ان کے کیابنٹ جو ہے وہ پی ایلو کے لوگ کیابنٹ انہوں نے بنا لی ان کو چھوڑے ہوتے انسٹیٹیوشن کی انہیں صدارتیں مل گئیں سربراہی مل گئی اور وہ ہی مرسی ڈیزیں انہیں مل گئیں اور ایک گورنمنٹ لیول کا ان کو پروٹوکول مل گیا ان کے ایمبیسیڈر کچھ لگ گئے ڈونیشنز پروپر چینل آنے لگ گئیں پی ایلو کو ایک تھوڑی سی ویسٹ بینک کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا مل گیا جس کے اندر جو ہے رمالا جس کا جو ہے وہ ان کو ان کا دار الحکومت ملا اور وہاں بھی نہ ان کی فوج ہے نہ پولس ہے وہی اسرائیلی فوج جب چاہے وہاں گھوس جاتی ہے جو چاہے وہ کرتی ہے تو یہ وہ ان کو سٹیٹ ملی اور اسی طرح لیکن پریزنس جو ہے وہ اسرائیلیوں کی چاہے وہ غزہ تھی یا آج جگہ رہی تو رفتہ رفتہ حماس جو تھی اس نے اپنے آپ کو اور کہا یہ ہی جاتا ہے کہ پی ایلو کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے جو ہے حماس کو پروموٹ کیا اسرائیلی ایڈمیسٹریشن نے اب یہ تو ظاہری بات ہے تاریخ جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ آگے بڑھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل نے بنائی ہے حماس آف کورس وہ ایک لوکل اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ ریالیٹی تھی اور اس گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق بنی اور اگر اسرائیل کی اتنی ہی اس کو جو ہے وہ اس کا کردار ہے تو اب اسرائیل جو اس کو ختم کرنے کی پچھلی دو دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے تو کیوں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا تو there is a reason about it کہ حماس was a well rooted organization اور اس نے پرے social welfare سے اور جو بھی اس کی جہادی ایکٹیوٹیز تھی اس کے اندر فلسطینیوں کے اندر کے دلوں میں گھر کیا اور وہ ایسا گھر کیا کہ جب 2007 کے الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز کے اندر جو ہے وہ جو پورے پلسطینین جو بھی پلسطینین ٹیورٹری تھی جو فوردہ پیپر جو ہے وہ اسرائیل نے پلسطینینز کو دی ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے میجورٹی حاصل کی اور جو پلسطینین نیشنل آثورٹی بنی 2007 میں اس کے اندر حماس was in میجورٹی تو بجائے کہ اب حماس کو حکومت بنانے دی جاتی لیکن حماس کو حکومت نہیں بنانے دی گئی اور اس کے بعد ایک سیول وار سٹارٹ ہوئی جو پلسطینین لیبریشن پیلو اور حماس کے درمیان تھی جس کے اندر ویسٹ بینک سے انہوں نے حماس کو نکال دیا اور غزہ سے حماس نے پیلو کے لوگوں کو نکال دیا اور اب ایک پیرلل گورنمنٹ بن گئی جس طرح امریکہ کے اندر جب سیول وار ہوئی تو ایک الہیدہ سٹیٹ بن گئی اور ساؤتھ میں اور ناؤتھ میں ایک الہیدہ سٹیٹ بن گئی تو اسی طرح یہ بھی پیلو کا ویسٹ وینک ہیڈکورٹر بن گیا اور یا ان کی عملداری میں آ گیا اور یہ حماس غزہ کے اندر اس کو حکومت ملی لیکن چونکہ اب پیلو ہیڈا ویری کلوز رلیشنشپ ویسرائیل اور اس نے جو ہے وہ اسرائیل کے ایکزسٹنس کو تسلیم کر لیا تھا نائیٹی تھری میں جب یاسر رفات نے اسلو کوڈ سائن کیا تھا تو لیکن حماس نے اسرائیل کے وجود کو نہیں کبھی تسلیم کیا اور پیلو کا تو یہی موقف تھا کہ چلو ہمیں جو ہمیں تھوڑا سا رملہ ایڑ گرد جو ہے وہ چند کلومیٹر میں ہماری وہی جس طرح شہنشاہ عالم دلی تپالم جس طرح مغلوں کی حکومت جو ہے وہ دلی کے جو ہے وہ ایک چوراہے تک شاہی کلے سے جو ہے وہ رہ گئی تھی وہ مغل جن کی بنگال سے لے کے کابل تک جن کی حکومت ہوا کرتی تھی اسی طرح پیلو وہ سیٹسفائیڈ کے ان کو جو بھی ان کو تھوڑا سا ایک ملتا ہے جس میں انہیں کرپشن کا موقع ملتا ہے یا وہ اچھا لائف سٹائل گزار سکتے ہیں تو وہ ان کو ملتا رہے لیکن حماس از لائک کہ جب تک اسرائیل کا وجود ہے تب تک فلسطینیوں کا یا مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے بعد میں تھوڑے مائلڈ ہوئے اور کم از کم سکسی سیون کے بارڈرز جو آف کورس جو ویسٹ بینک ہے غزہ ہے یا جو جیروشلم ہے اس کو جو ہے وہ اسرائیل کو خالی کرنا پڑے گا یا اس جب تک وہ نہیں کرتا وہ سٹرگل ان کی جاری رہے گی حماس کی اور اسی حماس کے سخت موقع کی وجہ سے اس کا جو یہ بیس کیمپ ہے غزہ اس کو بہت بری طرح بلوک کیا ہوا ہے یا سیج کی کیفیت میں ہے اور پورا جو ہے غزہ جو ہے اس کو ایک پریزن بنا دیا اسرائیل نے کہ یہاں آنے جانے کے لیے بھی اسرائیل کے پومیٹ یا اجازت یا اس کی سکیننگ کے بغیر کوئی بھی چیز نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے پھر کوئی لوکل کوئی اس طرح کی اکانومی تو ہے نہیں پہلے جو ہے ڈونیشنز پہ بھی پہلے بھی ڈونیشنز پہ اکانومی چل رہی تھی جو بھی پولٹیکل گورنمنٹ ہے اب پولٹیکل گورنمنٹ کا یہ صرف کام تو نہیں ہے اس نے حکومت کرنی نا تو اسے ٹیکس جنریٹ کرنے ہے کوئی اکانومک ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ کرے گی اب اس طرح کی کوئی اکانومک ایکٹیویٹی تو پیلسٹائن میں نہیں ہے زیادہ زیادہ سرویس ایکٹر ہے لیکن سرویس ایکٹر پہ تو ایکانومی نہیں چل سکتی کوئی اس طرح کی انڈسٹری نہیں ہے وہ اسرائیل لگنے نہیں دیتا وہاں پہ تو پھر یہ ساری جو گورنمنٹ ہے وہ ڈونیشنز پہ چلتی تھیں چاہے وہ پیلو کی ہو یا اب حماس کی ہو تو پہلے تو سعودی عرب بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھیچا اور حماس جو ہے وہ پھر لوکل جو اس کے ریوینیوز تھے کوئی وقف کے ریوینیوز تھے یا اس طرح کا ان کا سیونٹی ملین ڈالرز کا جو ہے وہ بجٹ ہے اور وہ جو موسلی تو آف کورس سوشل ویل فیر کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو مجاہدین ہیں ان کی بیواؤں کی وہ مدد کرتے ہیں جو جن کو اسرائیلی ریاست جو ہے تیشت گردی کرتے ہوئے بلا وجہ اغوا کر کے جو ہے جو پریزنز میں دھکے دے دیتے ہیں تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو سٹائپنڈ دیتے ہیں ہنڈرڈ ڈالرز کا اس طرح اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس طرح شہید ہو جائے تو اس کی فیملی کو سپورٹ کی جاتا ہے aloٹ اوف منی اور فلسطین کی جو حالاتیں کہ کوئی ان کی اس طرح کی لوکل اکانومی نہیں ہے تو کوئی لوکل اکانیمی نہیں ہے جو کی طرف محاجی ساہی مکنی ریاست جو ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ حماس کو جو ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح سوشل سپورٹ جو ہے حماس فراہم کریے چاہے وہ ویسٹ بینک پہ ہو یا غزہ میں ہو تو یہ ان کا سوشل جو سیکیورٹی کا ایک یا سوشل سپورٹ کا ایک نظام ہے سوشل ویل فیر کا اس کو نظام کے لئے جو بہت ویل آرگنائی ہے مصر میں بھی آف کورس جو مسلم برادر ہوت ہے اس کا جو سوشل ویل فیر کا نیٹ ورک ہے وہ بہت زبدست ہے اور وہی ان کی پاپولیریٹی کی ایک بڑی بیسک وجہ تھی کیونکہ پی ایلو جو ہے وہ کمپلیٹلی ناکام رہی فلسطینیوں کی کسی بھی طرح کی جو ہے سوشل سپورٹ میں اور سوشل ویل فیر میں اور وہ بھی جو بھی انہوں نے پیسے کھایا وہ اسی طرح کسینوز کلبوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں اڑا دیا جو انہیں ڈونیشنز ملی یا شرابوں کباب میں وہ ان کی جو ہے وہ پی ایلو کے لیڈرز کی زندگی آف کورس دیر اور کوئیٹ لیٹریچر اویلیبل اور ہسٹریز آل فل ویڈ دارڈ کے ان کی عاشیوں کی وجہ سے کس طرح پلسٹین کاؤس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا اور اسرائیل نے بعد میں اس کا فائدہ اٹھایا انہیں بلیک میل کر کےیا کسی اور بھی طرح تو لیکن الحمدللہ جو حماس کے لیڈرز ہیں خاصہ پہ شیخ یاسین یا شیخ اسماعیل حانیہ ان کے اندر کوئی ایسی اخلاقی دیو اور بہت مخلص ہیں اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ شیخ اسماعیل حانیہ کو زندگی دے کہ پلسٹین کی کاؤس سے اور یہ جو مورل جو ڈیگریڈیشن یا ڈپریوٹی تھی پی ایلو کے لیڈرز میں یہ ان کے اندر ہرگز نہیں ہے